اسلام علیکم اس وڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے فائیور گیک مارکٹنگ جو میرا پرسنل میتھڈ ہے تو آئی سے دو سال پہلے جب میں نے شروع کی تو کافی زیادہ ایکسپریمنٹ کیا تھے میں نے اور جو ان میں سکسیسفل رہے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان میں سے سب سے زیادہ دو سکسیسفل ایکسپریمنٹ تھا اور اس کے بدا سے مجھے بہت زیادہ کلائنٹس ابھی تک بھی مل رہے ہیں ابھی ریسنٹلی کلائنٹس آئے تھے تو وہ میتھڈ پرموشن کام ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس وڈیو میں تو وہ میتھڈ اگزیکٹلی ہے گیا وہ میتھڈ ہے اپنی گکس کو یوٹیوب کے ذریعے پرموٹ کرنا تو یوٹیوب کے ذریعے ہمیں کیوں پرموٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب ایک انٹیپ مارکٹ ہے اور ایک بہت بڑی مارکٹ ہے مطلب کے اگر ہم اسے کیپچر کر لیں تو ہم ہزاروں کلائنٹس ڈیلی بیسز پر لے سکتے ہیں تو پرموشن سے یوٹیوب والے آئیڈیا سے پہلے میرے صرف پر فائل پر چار ریویوز تھے اور پرموشن کے بعد کافی زیادہ ایکسپوزر ملا جس کی وجہ سے گکس رینک بھی ہو گئی تھی اور یوٹیوب سے بہت زیادہ کسٹمر مل رہے ہیں اور اس وقت بھی بہت زیادہ ملے تھے تو یہ کس طرح کام کرتا ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم اپنی گک کے ریلیٹیڈ جو کی ورڈز ہوتے ہیں لوگ کمپٹیشن مطلب جن پہ یوٹیوب پہ لوگ کمپٹیشن ہو ان کو ہم فائنڈ کرتے ہیں ان کے ریلیٹیڈ انگلیش سٹوریل کی ویڈیو ہم بناتے ہیں یا اس کے ریلیٹیڈ انفرمیشنل ویڈیو کریئٹ کر سکتے ہیں پھر ہم اس کے ویڈیو کی یوٹیوب ایسیو کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے یوٹیوب ایڈ چلاتے ہیں تاکہ اسے چار پانچ سو ویوز مل جائیں اور وہ جلدی سے رہنک ہو جائیں یوٹیوب کے جو ویوز ہیں ان کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کافی سستے مل جاتے ہیں اور جو ہماری کیک کا لنک ہوتا ہے ہم اسے اپنی ویڈیو کی ڈسکریپشن اس کے کومیس سیکشن اور اپنی ویڈیو کے انڈ پہ جالتے ہیں تو یہ ہے وہ ویڈیو جو میں نے آج سے لگ بک دو سال پہلے کریئٹ کی تھی دوزار ستارہ میں دوزار ستارہ کے انڈ پہ اس میں میں نے اپنے کے لیٹیڈ کی ورڈز انکلوڈ کر دیا تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارڈے لگ بک سات سو کی لگ بک بیوز ہیں مطلب کام رس کام اس میں سے مجھے سارڈے تین سو یا چار سو کی لگ بک کسٹ میں ملے ہوں گے اس میں کنورجن ریٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے یوٹیوب پہ کافی زیادہ لوگ جو کمرشل کیورڈ سرچ کرتے ہیں انہیں اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی کو تلاش کر رہی ہوتے ہیں جو ان کے ایشوز فکس کر دے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریکوارمنٹس جو ہیں وہ میں نے فولی کر لی ہوئی ہیں میں نومینم ہوں اس ٹا اپریٹڈ کا اور اور اب ہم سکھیں گے ریسارچ تو ہم اپن کریں گے گوگل کیورڈ بلینر سائننگ اب یہاں پہ ہم اپنے گک کے ریلیمنٹ کیورڈ لکھیں گے پورکزمپل کیورڈ ریسارچ ہو گیا یہاں سے ہم گلوگل سائٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ہم کچھ لوگ کمپیٹیشن لوگ کمپیٹیشن سے یہی مراد ہے کہ مطلب اس پہ کسی نے آر ایڈی یوٹیوب پر ویڈیو نے کریئیٹ کی ہو اس کو ہم تھوڑا سپیسیفک کر لیتے ہیں جیسے ہی اس کو ہم تھوڑا سپیسیفک کر لیتے ہیں جیسے ہی جیسے یہ ورڈ ہو گیا تو اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر اگزیکٹ کوئی ویڈیو نہیں کریئیٹ ہوئی مطلب اس کے اوپر بھی اتنا زیادہ ہائی کمپیٹیشن نہیں اوپٹیمائز کیا جا سکتا ہے اس کے لئے لیکن اس کے لئے ہمیں ایڈز وغیرہ چلانے پڑیں گے گوگل کے ایڈز چلائیں گے ہم اور کم سے ہمیں پانچ چھے سو بیوز ان سے لینے پڑیں گے اگر آپ کو گوگل کے ایڈز لانے نہیں آتے ویڈیو کے لئے تو اس کے لئے آپ آپ کو یا تو میری سیریز کا بیٹ کر سکتے ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک انگلے منتشائے ریلیز کریں یا پھر آپ سکلز اکیڈمی سے کوسٹ دیکھ سکتے ہیں گوگل ایڈز کا لیکن اس کے اندر یوٹیوب کا نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سے یوٹیوب ایڈز لانے کا سیکھ لیں تو آپ برینسٹرونگ کر کے آئیڈیاز جنریٹ کر کے آپ کو اپنی کیک کے ریلیونٹ آئیڈیاز لاش کر کے ان کے اوپر ویڈیوز بنانی پڑیں گی اور وہ ہیلپ فل بھی ہونی چاہیے مطلب بھگلے بندے کو یقین بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو اس ٹوپک کے بارے میں کافی ہاتھ تک پتا ہے اس کے بعد آپ اس کی ایسیو کریں گے اس کے مطلب اچھی سی ڈسکریپشن لکھیں گے ڈسکریپشن کے اندر اپنی گیک کا لنک اس کے کومنٹ میں آپ کی گیک کا لنک اور ویڈیو کے انڈ پہ آپ اپنی گیک کو شوکیس کروائیں گے مطلب دکھائیں گے کہ آپ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ سروسز تو امید ہے آپ کو اس سارے پروسیجر کی سمجھاگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ